موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سورہ بقرہ کی آیہ نمبر تیس میں جو لفظ فرشتہ یا ملائکہ آتا ہے عربی میں ملائکہ جمع ہے ملک اس کا سنگلر ہے اردو میں فرشتہ کہتے ہیں تو یہ جو لفظ فرشتہ آتا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں آج کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی کے نائب بنانے والا ہوں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرشتوں نے کہا کیا تُو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تذبیح ہی کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اب اس آیہ موارکہ میں ملائکہ کی حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصفی کو بھی دیکھ لیتے ہیں علامہ بیداوی زمن میں لکھتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ جو ہے یہ لفظ ملکس کی جمع ہے اور یہ الوقع سے بنا ہے جس کا معنی رسالت یعنی کہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں ان میں سے بعض حقیقتا رسول ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی آپ سے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے رسول کیوں کہا کیونکہ دیکھو رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر جس کو انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں اور فارسی میں اردو میں پیغمبر یعنی پیغامبر پیغام پہنچانے والا اس کو کہتے ہیں پیغامبر یا پیغمبر ٹھیک ہے ان معنوں میں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام بزریعہ وحی بسورت وحی انبیاء تک رسولوں تک لاتے ہیں ان معنوں میں انہیں رسول کہا جاتا ہے فرشتوں میں نبی نہیں ہوتے لیکن وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں وہ گویا رسول ہیں وہ کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے جاتے تو وہ تو انسانوں والے رسول ہوتے ہیں تو خیر بہرحال کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہے ان میں سے بعض حقیقتاً رسول ہیں یعنی کہ جو فرشتے خود ان کے لئے رسول ہیں ان کی حقیقت میں عقلاء کا اختلاف ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جوہر ہے جو قائم بھی ذات ہی ہے اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہیں یعنی کہ یہ اپنی فارمز چینج کر سکتے ہیں ان کی اصل صورت و حیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو ان کی اصل صورت پر بھی دیکھا ہے اور انہیں ان شکلوں میں بھی دیکھا ہے جن شکلوں میں وہ دنیا میں آتے تھے بعض ان میں سے وہ اشکال ہیں جو سب کو نظر آتی تھی اور بعض ان میں سے وہ اشکال ہیں جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے تو خیر کیونکہ انبیاء کرام ان کو اسی طرح دیکھتے تھے ان کی پھر آگے دو قسمیں بھی آتی ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی معرفت میں غرق رہتے ہیں مستغرق رہتے ہیں قرآن کریم میں سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يسبحون اللیل والنہار لا يفترون وہ رات اور دن اس کی تذبیع بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں اچھا ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ مقربین بھی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم کی کوئی مخالفت کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جیسا کہ سورہ تحریم میں آتا ہے کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ان فرشتوں کو المدبرات امرہ کہا جاتا ہے ان میں سے بعض فرشتے آسمانوں کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض زمین کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں جیسا کہ انوار التنزیل میں آتا ہے صفحہ 59 پر اسی طرح محمد رشید رزا کے صلف السالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کاموں کی خبر دی ہے جس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے اور یہ ایمان لانا ان کی حقیقت کے جاننے پر موقوف نہیں ہے کہ ہم ان کی حقیقت کا ادراک کر پائیں گے ہی تو ایمان لائیں گے ہمیں ان کی سمجھ آئے گی تو ہی ایمان لائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کر دیا تو بس قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے ہر لفظ پر ہمارا ایمان ہے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے جو ہمارے رب نے فرما دیا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے لازم ہے تو بہرحال اس لئے ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پروں کی کیفیت کا علم ہمیں اللہ نے نہیں آتا فرمایا تو ہم ان چیزوں کو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں لوگ ان چیزوں کو ویجولائز کرنے میں لگ جاتے ہیں جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں دیا گیا اپنے خیالات اور اپنے تصورات سے ہم انہیں یوں بناتے ہیں بارال تو ان پروں کی کیفیت کا ہمارے پاس علم نہیں ہے اور جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں اور سبزہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں تو ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے اور اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں عقل کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہی اس کی تصدیق کرتی ہے تو معاملہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اچھا فرشتے جو ہے وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے محیر العقول یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں گویا سپیڈ آف لائٹ بھی ان کے ہاں کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے اور آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچ جاتے ہیں سائنس کی ترقی اور کمپیور کے اس دور میں اس کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے جب خلائی سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعے ایک برعظم سے دوسرے بعید برعظم تک ایک آن میں آواز اور تصویر پہنچ سکتی ہے اور چاند سے زمین پر ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے تو فرشتوں کی تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقع ہونا اب بائی دس فہم نہیں رہا ہماری فہم سے باہر کی کوئی چیز نہیں رہی جب سکسٹی سیونٹیز میں سٹار ٹریک آیا تھا میرے زمانے سے پہلے کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر وائرلس کمیونکیشنز دکھائے جاتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ وائرلس کمیونکیشن کیسے ہو سکتی اور آج ساری دنیا وائرلسلی ہی کنیکٹڈ ہے ہر گھر میں وائرلس راوٹر ہیں وائی آپ کے سیل فونز ہیں سیلولر آپ جو ہیں ان کو آپ موبائل فون کہتے ہیں آپ انہیں لے کے پھرتے رہتے ہیں وائرلسلی کمیونکیٹ کرتے ہیں تو اینیوے وقت کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالی نے یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں تو پھر فرشتوں کی تخلیق تو پھر کیا ہی ہوگی اچھا اللہ معلوسی روح المعانی کی جلد ایک صفحہ دو سو انیس پر لکھتے ہیں کہ دیکھو کبھی فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص وعام دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنی اصلی صورت پر بھی قائم رہتے ہیں حتی کہ کہا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو اسی وقت صدرت المنتہہ میں بھی موجود ہوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کرنے پر ہر چیز کو قادر ہے ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اقل ہے چھوٹی سی ہماری اقل میں ہر بات آتی نہیں اور جہالت کے ملبے پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری اقل میں آتی نہیں اس لئے مانتا نہیں اچھا یہی بات جو ہے آپ کو ہمارے ہاں بھی نظر آئے گی کچھ لوگوں میں جو صوفیاء کی اولیاء اللہ کی بعض باتوں کا یوں انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی اقل میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ ان کے ایکسپوزر نہیں ہوتا وہ اس چیز سے گزرے نہیں ہوتے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا ہے میں نے اس سے پیا اور میں نے اس کی لذت کو بیان کیا جس نے نہیں پیا وہ سن تو رہا ہے پر اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو شاید اس بیان کو رد کر دیں کہ نہیں صاحب پانی ایسا ہو ہی نہیں سکتا پانی تو ایسا ہے ہی نہیں پانی ایسا کیسے ہو سکتا میں کہا میں بھائی پی رہا ہوں جو پی رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں پیا تو ہم مانتے نہیں وہی حال ان لوگوں کا ہے انہوں نے معرفت کے جام پیے ہی نہیں جب پیے ہی نہیں تو بجائے اس کے کس کو تسلیم کریں کہ بھائی ہم نے پیے نہیں ہے اس لئے ہم اس پر کلام نہیں کر سکتے لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں پیے تو نہیں ہیں پر ہیں بھی نہیں یہ بڑی غلطی ہوتی ہے یہ اپنے علم کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی ذات میں علم کلی سمجھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم نہیں گزرے وہ ہے ہی نہیں تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی چھوٹی کلاس کا بچہ ہو سے آپ کوئی چیز دے دیں سالف کرنے کے لیے جو بڑی کلاس کا سوال ہو اب اس نے تو وہ ابھی تک دیکھا نہیں اب کیونکہ اس نے ابھی تک دیکھا نہیں سیکھا نہیں تو اگر وہ اس علم کا ہی انکار کر دے کہ چونکہ میں نہیں جانتا اس لیے یہ علم ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں وہی حال ان لوگوں کا بھی ہے اینیوے وہ پھر ایک اور ٹاپک ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ علوسی نے روح المعانی میں اس نکتے کو بھی بیان کیا ہے اس کو وہ پھر اس بات سے جوڑتے ہیں کہ جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں کامل ولی اللہ ہوتے ہیں اسی طرح بیق وقت کئی جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر چند کے یہ چیز بظاہر عقل سے بعید ہے لیکن علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے تو اسی لیے بعض چیزوں سے آپ نہیں گزرتے اچھا فرشتوں کی بعض خصوصیات اور افعال کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے جیسے سورة الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکہ رسولاً ومن الناس اللہ یصطفی من الملائکہ اللہ ہی فرشتوں میں سے رسولاً ومن الناس رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی تو انسانوں اور فرشتوں دونوں میں اللہ رسول بھیجتا ہے اور فرشتوں کی رسالت کیسی ہوتی ہے اس پر میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا پہلے کہ ملائکہ میں سے بھی رسول ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اچھا اب سورہ نازیعات میں آ جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سور نازی آج جو شروع ہوتی ہے اس کی تفسیر بھی ایک بہت خوبصورت تفسیر ہے لیکن آج اس تفسیر میں نہیں جاتے آج پھر اس آیت کی بظاہر اس کے معانی دیکھ لیتے تاکہ فرشتوں کی بعض خصوصیات ہو افعال آپ کے سامنے آ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتے ہیں اور جو بہت نرمی سے مومن کی جان کی گرہ کھولتے ہیں اور جو زمین و آسمان میں سرعت سے تیرتے پھرتے ہیں اور جو احکامِ الٰہیہ کی اطاعت میں پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں اور جو امورِ تقوینیہ اور نظامِ عالم کی تدبیر کرتے ہیں اسی طرح سورة الزاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے ہیں پھر سورة حامیم سجدہ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کسی طرح سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے رُسُولُنَا کا لفظ استعمال کیا رُسُول کا لفظ استعمال کیا جو رسول کا پلورل ہے یہ سورہ زخرف ہے اب سورة الانفطار میں آ جائیں پھر اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور بے شک ضرور تم پر نگے بان مقرر ہیں معزز فرشتے لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے ہم نے آج چند ٹاپکس پر جو بات کیے ان میں سے ایک ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں